نمرت اور شیف کی جوڑی واقعی میں چرچاؤں میں بنی ہوئی ہے آپ کو بتا دیں اس بیچ ہر جگہ سے اس جوڑی کو جتنا پیار مل رہا ہے اتنا شاید آج تک ویگ بوکس کے کسی بھی کنٹسٹنٹ کو نہیں ملا دونوں کی جوڑی سرکھیوں میں ایسے رنگ بٹور رہی ہے کہ پرتیک سہجبال بھی اپنی بات رکھنے سے دونوں کے اوپر خود کو روک نہیں پائے پرتیک سہجبال کا ایک بیان سوشل میڈیا پر کافی زیادہ چرچاؤں میں آ گیا ہے جب انہوں نے شیف اور نمرت کی جوڑی پر اپنی بات کہی انہوں نے کہا دونوں کی جوڑی پرفیکٹ ہے میں اس بات کو بالکل سویکار کرتا ہوں اگر ریلیشنشپ کی خبریں سویکار کرتے ہیں تو یہ بہت خوشی کی بات ہوگی کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ کپل دکھائی دیتے ہیں جس طرح سے دونوں کی بانڈنگ ہے مجھے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دونوں شاید ریلیشنشپ میں ہیں کیونکہ دنیا جانتی ہے شیف نے نمرت کے لیے ہر ایک موڑ پر سٹینڈ لیا تھا اور ان کی ہر ایک مدد بھی کی نمرت نے شیف کے لیے جب ان کی آنکھ میں تکلیف ہوئی تھی ہر ایک ممکن مدد کی ان کی کیئر کری جس کے بعد یہ صاف ہو گیا کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا بانڈنگ رکھتے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ بگ باؤس کے ختم ہونے کے بعد دونوں نے جس طرح تھے کھل کر سب کے سامنے اپنے رشتے کو اجاگر کیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دونوں ریلیشنشپ میں ہیں اور مجھے لگتا ہے یہ ریلیشنشپ آگے چل کر شادی کا روپ بھی لے گا تیجیس بھی پرکاش ہوں یا پھر کرن کندرہ یا پھر پرنس نرولا اور یوکی کا چودری ہی کیوں نہ ہوں انہوں نے اس طرح کے ایکزامپل دیتے ہوئے کہا کہ یہ وہ کنٹسٹنٹ ہیں جو بگ باؤس میں ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے تھے اور باہر آ کر انہوں نے شادی بھی کی اگر شیف اور نمرت ایسا کرتے ہیں تو واسطہ میں ہم سبھی کے لیے خوشی کی بات ہوگی بہرحال آپ سبھی دونوں کی جوڑی کو دس مزے کتنے نمبر دینا چاہیں گے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی خبروں کے لیے ہمارے یوٹیب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دنوات